ہیلو فرنڈز ویلکم تو ننداز کیچھر فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کالے چنے کی بہتی ٹیسٹی سی سوکھی سبجی تو یہاں میں نے رات بھر بھیگی ہوئے چنے لے لی ہے اسے کوکر میں ڈال دیا اور جروت کی حساب سے ہم نے پانی لے لیا اور ساتھ میں ڈال دیا آدھا چمچ نمک اور کوکر کے رکن کو لگا دیں گے اور اسے اُبلنے کے لیے ہم رکھ دیں گے اور جب تک چھولے ہمارے اُبلتے ہیں تب تک ہم اس کے لئے ایک مسالہ تیار کریں گے مکسی کا جار لیں گے اُس میں ڈالیں گے ہم جیرہ سابت دھنیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہم ایڈ کروں گی ادھرک بارک کٹیوی اور میں یہاں پر لیسن اور پیاج کا استعمال نہیں کر رہی پر آپ چاہے تو کر سکتے ہیں اب میں نے اس میں ڈال دیا دھنیا اور ساتھ میں ڈالیں گے دو ہری مرچے غفلی چوکیوی اور ان سب ہی کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دو لوگ اور ساتھ ہی ساتھ ہم کریں گے ساتھ سے آٹھ دانے کالی مرچ کے اور انہیں جو ہے پیس لیں گے تو یہاں فرنڈز میں جب اسے پیس رہی تھی تو یہ ویڈیو میں سے سکیپ ہو گئی ہے میں نے اس میں اُبلے ہوئے چنے بھی ایک کرچی ایڈ کر دیئے تھے جس سے کہ اس کا پیسٹ بڑیہ سا بن جائے اور ایک تھکنے سی آجے ہمارے اس میں تو یہ پیسٹ بن کے ریڈی ہے اور ساتھ میں میں نے اس میں آدھا چمچ جیرہ ایڈ کر دیا ہے اور ایک تیز پتہ بھی ایڈ کر دیا ہے ساتھ ہی ساتھ میں اس میں ایڈ کروں گی ہماری موٹی لائچی اور ایک چھوٹا ٹکڑا دارچینی کا اور ان سب کو ہم اچھے سے فرائے کر لیں گے تاکہ اس میں سے ایک اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس میں ایڈ کروں گی ہماری دے گی مرچ اسے سبجی کا کلر بہت ہی بڑی آتا ہے اس کے ساتھ میں اس میں آئیڈ کروں گی تھوڑا سا گرم مصالہ اور اس کے ساتھ ہم اس میں آئیڈ کریں گے دھنیا پاودر ان کو بھی اچھے سے بھون لیں گے اور اب ہم اس میں آئیڈ کریں گے ہمارے جو اوبالے ہوئے چنے ہیں اس کا پانی اس سے اس کی سبجی کا ٹیسٹ جو ہے بہت ہی بڑی آتا ہے اچھے سے اس کو بھون لیں گے ہم اور اب میں اس میں ڈال دوں گی وہ پیسٹ جو ہم نے ایس کے رکھا تھا اور اسے بھی ہم بہت اچھے سے بھونیں گے تو جتنی اچھی آپ کی یہ مسالہ بھونہ ہوگا اتنی اچھا آپ کی سبجی کا ٹیسٹ ہوگا تو دیکھیں یہ مسالہ ہم نے جو بنایا تو وہ بھون گیا ہے اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے آم چور پوڈر آپ چاہے تو چاٹ مسالہ بھی اٹ کر سکتے اور اسے کے ساتھ میں ڈالوں گی نمک تھوڑا سا نمک ڈالا ہے کیونکہ نمک ہم نے چھوڑا کو بالتے سمیں بھی ڈالا تھا اور اسے اچھے سے بھون لیں گے اور ہمیں تب تک بھوننا ہے جب تک کہ اس میں سے جو فائنڈ ہے وہ ریلیز نہ ہو جائے اور یہاں میں نے کالے چنے جو بھی اور رکھے تھے اور اووال رکھے تھے وہ بھی ڈال دیا ہے اور اسے بھی اچھے سے بھون لیں گے اور اس میں میں اب ایڈ کر رہی ہوں کسوری میتی ہاتھوں سے کرس کر کے بہت اچھے سے ہم نے چنوں کو بھوننا ہے اسی سے اس کا ٹیسٹ آئے گا اور یہاں میں تیج پتہ نکال دوں گی اور یہاں میں اس میں ایک چمچ دیسی کی ایڈ کر رہی ہوں تو یہ جرور ایڈ کی جائے گا اس سبجی کی خوشبو اور ٹیسٹ بہت ہی بڑھ جاتی ہے تو دیکھیں چھولے ہمارے بہت اچھے سے بھون گئے ہیں اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ہمارے یہ ادرک اور ہری مرچ کی جولینس اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور اسے ایک بار اچھے سے مکس کر دیں گے اور اس میں ہم لاسٹ میں ڈالیں گے نیمبو کا رس یہ آدھا نیمبو کا رس میں اس میں ڈال رہی سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو لیجے فرنس بن کر تیار ہے ہمارے چنے کی سبجی تو جرور ٹرہائی کیجئے گا موسیقی